موسیقی السلام علیکم و لحمتال قادر و حضرت سلام علیکم الحمد للہ الحمد للہ رب العالمين والقاقبة للتقیم سید الانبیاء موسیقی سید الانبیاء عمران موسیقی والحمدللہ رب العالمین کچھ قرض و معروض سے قبل نہایتی یقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھی کدینے والے داتا اندھیری قبر میں کام آنے والے آقا حشر کے دن جب تمام امبیاء والمنوصلین ازہدو الاغئی کہکے بھتگار دیں کسی اور کے پاس جانے کا اشارہ کر دیں ایسی جانکنی کے آرم میں انا رہا کا مدعی جانفزہ سنانے والے آقا حشر کے دن جب تمام امبیاء والمنوصلین ازہدو الاغئی کہکے بھتگار دیں کسی اور کے پاس جانے کا اشارہ کر دیں ایسی جانکنی کے آرم میں انا رہا کا مدعی جانفزہ سنانے والے آقا بلحان اللہ حمد خزراء کے مکی رحمت للعالم تاہا و یاسین ساقی مدینہ مشک و عمر سے زیادہ معتہ جن کا پسینہ بلحان اللہ روحی فدہ جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ مجتبہ مرتضیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہیں بے کسپناہ میں بارگاہیں گوھر بار میں بارگاہیں عالی وقار میں سرودوں کی دالی محبت کی تھالی میں سجا کر پیش کریں پہیں باوازِ بلند و دفاع اللہ صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا اللہ اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات اللہ 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 شہد اللہ 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 ہاتھوں کو کھا کے سبحان اللہ بہت اشاعر آپ نے رات بہت سنے صدرالعفاظر آپ ہیں ابھی شائر ہندوستان فیروز امبر صاحب نے کہا صدرالعفاظر آپ ہیں یہ صدرالعفاظر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کہ نام سے منصوب مدفع ہے جس میں ہم آپ بیٹھے ہوئے اور جانشین حضور صدرالعفاظر کی موجودگی میں آپ سنینے کی سعادت حاصل کریں مجھے کہنے کی سعادت حاصل کریں کہ یہ سبحان اللہ مظہر غوصر ورا صدرالعفاظر آپ ہیں مظہر غوصر ورا اگر وہ سویٹر ہیں تو بیس بند کرتی مواصر ایکوں کے رکی بیس بند کرتی مظہر غوصر ورا صدرالعفاظر آپ ہیں آلی پاکی مرتضی صدرالعفاظر آپ ہیں مظہر غوصر ورا دنیا پاکی مرتضی صدرالعفاظر آپ ہیں دنیا پاکی مرتضی صدرالعفاظر آپ ہے اور اب آپ کو سبحان اللہ کہنا ہے کہ چشمئے غوثِ عاظم کو بہایا چار سو اے مار فتحہ پہٹا دھارا صدرالعبادل آب ہے مار فتحہ پہٹا دھارا صدرالعبادل آب ہے اے مطاقو ہے حمادہ اور آلہ حضرت ہند میں ہیں پیشوائے سنیت آلہ حضرت ہند میں ہیں پیشوائے سنیت آلہ حضرت ہند میں ہیں پیشوائے سنیت اے نائبِ احرد رضا صدرالعبادل آب ہے مار فتحہ پہٹا دھارا مار فتحہ پہٹا دھارا مصرقِ آلہ حضرت خویزائے سبرالعبادل شیر رضا مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ سمجھ رہے تو لیکن آپ کے چہرے تک جغرافیہ میں تک بدلہ نہیں درہا مصور آکے سبحان اللہ کہتے ہیں علم کا خوہِ حمالہ اور ایک تاریخ کے آئے کے ایک تاریخی شیر مظہرِ غوظل ورہ صدرالعفازِ آپ ہیں اور فاروقِ آزم کھڑے ہیں منتظر جن کے لئے فاروقِ آزم کھڑے ہیں منتظر جن کے لئے فاروقِ آزم کھڑے ہیں منتظر جن کے لئے ارے وہ نبی کا لادلہ صدرالعفازِ آپ ہیں لائلہ تکبیر ہاتھو خوشا گناہ لائلہ تکبیر لائلہ تکبیر مصرقِ آلہ حضرت مقامِ صدرالعفاز وہ نبی کا لادلہ صدرالعفازِ آپ ہیں اور ان کی شان ان کی رپر نجن سے ہو کیا بہیا ان کی شان ان کی رپر نجن سے ہو کیا بہیا ارے شاہِ تیوہ کیا تھا صدرالعفازِ آپ ہیں شاہِ تیوہ کیا تھا صدرالعفازِ آپ ہیں علم کا کو ہی ہمانہ صدرالعفازِ آپ ہیں جھوکر ضرورِ پاک پڑے اللہ حضرت سیدنا شرعب شرعب محمد 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 خدا سیدنا شرعب صلی اللہ حضرت دو منعاتی فتن ہو آٹھ منعات سناوں یا کنم کر دیا سننا چاہتے ہیں بس اشکر نہیں خضراء آج حلیث نبی اور آلِ نبی کی محبت میں جمع ہوئی کہہ دیجئے سبحانس یہ یہ عشقِ رسول میرے آقاِ قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آقاِ قریب کے صدقے میں اولادِ رسول کی محبت جو ہم سبحانس کو یہاں کھینچ لائے گا ایسا ہی ہے نا جب پندال دیکھنے آئے ہیں صرف نبی اور آلِ نبی کی محبت میں آئے ہیں نا جی کہ یہ سبحان اللہ بس آپ سبحانتہ بولتے جائیے اور وقت بہت کم ہے بہت تیزی کے ساتھ میرے آقاِ قائنات میرے آقا رحمتِ عالم نورِ مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلید و قدر صحابی حضرتِ عبداللہ عباس رضی اللہ پیار کرتے ہیں کہ ایک رات میں اپنی خالہ ام الممینین حضرتِ میمنا رضی اللہ انہاں کی یہاں پہنچا رات کا وقت ہے میری سگی خالہ حضرتِ میمنا جو حضورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بھی ہیں میں ان کی گھر پہنچا اپنی خالہ سے ملقات کرنے پہنچا میں نے کیا دیکھا کہ ہمارے آقا ہمارے تاکا ہمارے بلگا ہمارے ماوہ ہمارے حادی ہمارے رہبر رسولِ عاظم صلی اللہ علیہ وسلم میری خالہ کے یہاں جلوہ وار ہیں نماز پر رہے ہیں میں نے دیکھا آقا نماز پر رہے ہیں میں آقا کی برابر میں جا کر ان کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنی برابر میں کھڑا کر لیا اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو گئی نماز کی طرف متوجہ ہو گئی جب میں نے دیکھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکمت موجو کے ساتھ نماز میں مشغول ہو گئے میرے آقا نماز میں مشغول ہو گئے میں نے کیا کیا میں تھوڑا پیچھے جسٹ گیا میرے آقا آگے ہیں میں ان سے پیچھے آ گیا نماز میں میرے آقا جنبہ بار ہے میرے آقا نے نماز مکمت فرمائی نماز سے سلام دیکھنے کے بعد وہ فرمایا اے دلدہ ہی اپنے پا میں نے پیچھے اپنے پرابر میں ملکھا کر لیا تھا پھر کیا ہو جاتی کہ تو پیچھے کو ہٹ گیا میرے آقا نے بہت آگے میں ملقاؤ دیکھنے کے پیسے سلام دیکھنے پرابر میں ملا دیکھنے پرھیا حضرت عزar دلہ اپنے پا ہے حضرت عزیلی اپنے پا ہے جب میرے آقا نے کہا وہ پوچھا یہ سوار تیا ملскойبنے پر اپنے دلدہ پا ہے جب میں نے پیچھے پرابر میں ملکھا کر لیا تھا پھر کیا وجہ کی کہ تو پیچھے چل گیا حضرت عزیلہ ابنے پا ہے رزی اللہ حبادہ دست بستہ آنگ کرتے ہیں مجھے آنگ نہیں کرتے ہیں ارے علیسہ کو بائے بائے مصطفیٰ میں پیش کر رہی ہیں لیکن صبح قیامت تک نبی کا کنمہ پانے والے ہیں مسلمانوں کو یہ سری دے رہی ہیں یہ مسلمانوں کو عشق رسول کو یہ مجھاز دے رہی ہیں یہ سکر دے رہی ہیں یہ یا رسول اللہ سننہاہو علیہ وسلم آج کچھ لوگ میرے دوستوں آج کچھ لوگ نبی سے ہم شریف کا دعویٰ کرتے ہیں آج کچھ لوگ یہ کہتے ہیں انبیاء کے برابر امتی ابھی عبادت کے ذریعے ہو سکتا ہے اور کبھی کبھی اس سے بھی آگے ملداتا ہے یہ وہابیوں کا قیدہ ہے یہ نجدیوں کا قیدہ ہے یہ قصدہ سے رسول کا قیدہ ہے یہ وہابیوں کا قیدہ ہے یہ صحابی کا قیدہ کیا ہے وہ جب ترتے ہیں یا رسول اللہ سن اللہ علیہ وسلم آپ کو مجھے اپنی برابر میں مسئلہ کے مناسبت سے خواہ کر لیا لیکن یا رسول اللہ سلطہ ہوا نہیں وہ سلطہ آپ کو کوئی نبی مان کر آپ کو کوئی رسول مان کر آپ کو کوئی اتاکہ محبوب مان کر آپ کو کوئی محبوبہ جلیہ مان کر آپ کی برابر میں کیسے خلا ہو سکتا ہے آپ کی برابر میں کیسے خلا ہو سکتا ہے میرے دوستوں حضرت اکر دلیل ایب باس نے جب یہ دلیلہ کہا میرے آتاں کے چہرے پر تبسل کی آسان مدار ہوگئے میرے آتاں اس کو آئے اندرہ خوش ہوئے کہ دہا ہاتھوں کو پھر اٹھا کر دعا کرنے لگے مولا تیرے گنجے تیرے گنجے اب تو لیکن ابباس لے تیرے نبی لیکنہ احترام کیا ہے تیرے مہدر کی تینی محبوب ہو اس نے ایسا ہن کو لیا ہے اے مولا کو بھو گئے اپنے ابباس کے فکر میں اس کے پہل میں اس کے ایند میں فرکتے آتا فرما میرے دوستوں اگر نبی کی تازیم کرنا اگر نبی کا عضب کرنا شیفر بھی جائے کہتا تم نے بتایا جائے کہ نبی اس کے دے دعا نہیں کرتے نبی حضرت رب جلائے میں بھاس کر لیے کمی دعا نہیں کرتے سبھی تو سرکاری آلہ ہیں ایمانیش کو محبت پکاروں پہ یا رسول اللہ فرچ والے تیری شوقت کالیو پیا جانے فرچ والے تیری شوقت کالیو پیا جانے یا رسول اللہ اس ورما ارچے میں یا رسول اللہ فرچ والے تیری شوقت کالیو پیا جانے خسروار شپے ہوتا ہے فریرہ تیرا میرے دوستوں عدد کی بات چل نہیں ہے محبت کی بات چل نہیں ہے بات چل نہیں ہے بہت تیزی کے ساتھ ہوتے چلیے یاد کیجئے تاریخ کو یاد کیجئے جنگ اہت کا میدان ہے میرے دوستوں صحابہ اکرام ہیں ان کے پیچھ میں میرے اللہ چلوہ بار ہے دشمنوں کی افسر اللہ چل رہا ہے کافیوں سے انتابلہ چل رہا ہے موسیقوں سے انتابلہ چل رہا ہے میرے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ بلشکر اسلام کے ساتھ صحابہ اکرام میں ساتھ میں ایک ترمہ بار ہے حتاروں کی تعداد میں دشمن سامنے محاصرہ کی یہ کھڑا ہوا ہے ادھر سے تیم چل رہے ہیں ادھر سے تیر برس رہے ہیں ادھر سے تیر آ رہے ہیں یہ صحابی رسول جن کا نام ہے نامی حضرت تلہ تلہ پیرو گئے دللا ہے اگر آنے کے بعد میرے آگر آنے کے آنے کے کھڑے ہو جاتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں کبھنے چلو ثان کو اتھاتے ہیں اور تھان کو اتھا کر آنے والے پیرو کو روگ رہے ہیں کہتے بہت صحقا تلحوں کو روک رہی ہیں کہ یہ دوستو اگر ہم ہوتے اس کا کام پر اگر ہم جیسا کوئی ہوتا یا ان جیسا کوئی ہوتا دو آگواں کی پیارے گاہ three ایسا پیش کرتا یا رسول اللہ دہا جھوڑ گئی ہے یا رسول اللہ آپ تھوڑی دیر دیری کہیں جو آؤں میں چلے جائیے تھوڑی دیر اپنے آپ کو بچا لیجئے یا رسول اللہ اپنی حفاظت کر لیجئے یا وہ یہ کرتے کیسا صحابی ہے رسول اے رسول اللہ کے صحابی ہے اے رب وقت صدیق ہے اے فاروق اے آدم ہے اس کو انہیں دن رہے ہیں اے مولا اے کائنار آپ مجھے ڈھال دیجئے گرسل سرکار کی حفاظت کرنے آپ کو روحوں کے سرکار کی حفاظت کر رہا ہو آپ مجھے ڈھال دیجئے صحابی اکرام سے انہوں نے نہیں کہا عاشق سے فورا ہی پیسرہ کر لیا عاشق سے عشق سے فورا ہی پیسرہ کر لیا اب ان کے حال سے ڈھوڑ رہی ہے میچے جھوڑا بھی گوارہ نہ کیا پیٹر میں بھوڑ گیا پھر کسی زالی کا تیر آ کر میرے آقا کو نقصان پہنچا دیا کسی کا تیر آقا میرے آقا کو نقصان پہنچا دیگا انہوں نے یہ بھی گوارہ نہ کیا کہ جھوڑ کر ڈھال دھائی جائے سیدھے اپنا ہاتھ کی زم بلند کر دیا تیر آ رہا ہے دشمن کا تیر پر اپنے ہاں ہے تیر پر تیر آ رہا ہے حضرت تلہ نے اپنے ہاتھ کو آگے کر دیا کبھی تیر دائیں سے آتا ہے آپ دائیں کی درف کر دیتے ہیں بھائی سے آتا ہے بھائی بھائی ہاتھ کو کر دیتے ہیں تیر لگتے لگتے تیر لگتے لگتے ہاتھ کا گوش بل گیا ہاتھ کا گوش بل گیا ہڈٹی نظر آنے لگی تیر تھاتے کھاتے حضرت تلہ ہہے ورہے اپنے چگا پھٹتے ہو رہے ہیں اتنے میں زالی تک تیر آتا ہے اور آسچہ پرشانی میں لگتا ہے زمین پر آ جاتے ہیں جب بہوش ہو گئے میرے آقا نے حضرتیا اور حضرتیا ابو بگر کو بھیجا اور کہا کہ ابو بگر سے دیت جاؤ دے ان کو تدھا بے ہوش ہو گئے ہیں ان کے چہرے کے اوپر تھوڑا پانی کا چھیتہ مارو اور ان کو ہوش میں لے کر آؤ اور جب وہ ہوش میں آ جائے ان کے خیلی دریار کرو حضرتیا ابو بگر کو بہوش ہو گئے ہیں اے ابو بگر سے دیکھ کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا میرا ہاتھ ہوتی ہو گیا ہے میرے بچوں کا کیا بنے گا میرے جسم کے اوپر ستر زندگ نکھ چکے ہیں میرے گھر والوں کا کیا بنے گا اپنے بچوں کے بارے میں نہیں دیکھا اپنے گھر والوں کے بارے میں نہیں دیکھا جیسے ہی آگے ہوتی ہے حضرتی سیندنا صدیقہ ایک پر فرماتے ہیں حضرتی تداز پوچھتے ہیں حضرت سیدنا صدیقی اقبر عز کرتے ہیں حضرت سیدنا صدیق اقبر کہتے ہیں ایتالہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ایتالہ پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جس رسول کے بارے میں تم اس سے خوچ رہے ہو اسی ہی رسول نے مجھے تمہارے پاک تواری خبر کے لیے بھیجا ہے آشق رسول کا جملہ سنو ایمان تازہ ہو جائے آج ہم اسی کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے دعویٰ پر صادق نہیں صادق پڑھتے ہیں آج ہاتھ آئے آپ کو اہل سنت و جماعت کہتے ہوئے سینہ پھولا کر کہتے ہیں ہم اپنا فخر منسوس کرتے ہیں آشق رسول ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں لیکن ہماری نمیش کیا ہے ہمارے عمل بیا ہے ہمارا کردار کیا ہے ہماری گفتار کیا ہے اس پر کبھی ہم غور نہیں کرتے ہیں آشق رسول کا جملہ سنیے ایمان تازہ ہو جائے گا جب 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 حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی زمان سے حضرت طلح نے سنا کہ ان کو میری عیادت کے لیے ہمارے ہیارہ کارے بھیجا ہے تو حضرت سیدنا طلح بن پڑھ جنگا آنکھیں پھڑ کے پیٹھے ہیں پورے حواس میں کہتے ہیں کہ اپو بگر جب میرے آقا حبیبے کی بریہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخیر و آفیت سے ہیں میرے آقا صحیح و سلامت ہیں میرے آقا خیریت سے ہیں کوئی صحابہ ہو جانا کوئی معنی نہیں رکھتا میرے جسم کا ستہ زشن پہلا کوئی معنی نہیں رکھتا میری پیشانی کا پھٹ کے میرے چہے پر اور میرے خون کا زمین پہ گر جانا کوئی معنی نہیں رکھتا یا اپنے وقت سے دیر کے اگر میرے آقا سلامت ہیں تو مجھے ساری تقریبیں برداشت ہیں تبی بری میں کتا جدار تکر کر کر چاہے یا رسول اللہ کرو تیرے نام پہ جانا نبس ایک جدار کو جہاں سے بھی میری جی بھرا کرو کیا کرو جانا نبس ایک جانا دو جہاں فیدہ نبس ایک جانا دو جہاں فیدہ تو جہاں سے بھی میری جی بھرا یا رسول اللہ کرو کیا کرو جہاں یہ عاشق کی بولی عاشق جب وہ بولتا ہے تو عشق بولتا ہے اور جب عاشق بولتا ہے مالیوں میں کیسا کیسا بولتا ہے جب اللہ کی کناہ عاشق کہتا ہے جب عاشق بولتا ہے تو کہتا ہے یا رسول اللہ کرو تیرے نام پہ جانا نبس ایک جانا دو جہاں فیدہ دو جہاں سے بھی میری جی بھرا کرو کیا کرو جہاں نبس یہ عاشق کی بولی ہے اور عاشق کیا کہتا ہے غدار کیا کہتا ہے غصطاف کیا کہتا ہے نبی مر کر مکتی میں مل گئے اور عاشق کہتا ہے یا رسول اللہ تو زندہ ہے بلدہ تو زندہ ہے بلدہ ملی چشم جانا سے چھپ جانے والے غصطاف رسول کہتا ہے نبی کو اپنے پی پیچھے کی خبر نہیں نبی کو اپنے خاتم کی خبر نہیں نبی کو دیوار کی پیچھے کی خبر نہیں اور عاشق رسول کہتا ہے یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو جب پاسل بولتا ہے جب غصطاف بولتا ہے جب بہاں بولتا ہے وہ کہتا ہے نبی کے کب سے یہ کچھ نہیں نبی کے اختیار میں کچھ نہیں اور جب عاشق رسول بولتا ہے وہ کہتا ہے یا رسول اللہ والو دیتا ہے تیرے کو موچا جائے تیرے بھالا ہے سچا ہمارا نبی جب غصطاف بولتا ہے وہاں بھی بولتا ہے وہ کہتا ہے نبی ہماری دعا بچہ رہے جب عاشق رسول بولتا ہے وہ کہتا ہے اے جنی پھوز سجاب آلے کمانے جہان کے تھا لے تیرے بھائی کانا پایا تجھے یقین یقین بلایا تجھے ہم جہاں بلایا عاشق بولتا ہے اور جب خاصل بولتا ہے وہ کہتا ہے نبی کو کسی چیز سے اختیار نہیں نبی کے چاہیے سے کچھ نہیں ہوتا وہ جب عاشق بولتا ہے وہ کہتا ہے یا رسول اللہ وہ خدا خدا کا یہی ہے در یا رسول اللہ وہ وہاں سے ہو یا یہاں نہیں وہ وہاں نہیں وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے نبی کا خیال نماز میں آجائے نماز نہیں ہوتی اور جب عاشق رسول کہتا ہے جب عاشق رسول بولتا ہے وہ کہتا ہے یا رسول اللہ اور سرع رہوزہ چھنا پھر تجھتے کیا در اللہ 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 یا جیدی آباد جید آباد سبحان ان جب آشد بولتا ہے تو اس کا عشق بولتا ہے اور جب برحابی بولتا ہے تو کہتا ہے نبی کے روزے کا شفر کرنا حرام اور جب آشد بولتا ہے تو کہتے ہیں یا رسول اللہ فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے خسروہ عشق پہ اڑتا ہے پڑے کا تیرا اور آجیو آؤ شہل شاہ کا روزہ دیکھو تو وہاں بھی کہتا ہے نبی کے اختیار کے بارے میں وہاں بھی بولتا ہے اختیار رسول کے بارے میں وہاں بھی جب بولتا ہے حضرت مصطفیٰ کے بارے میں وہاں بھی کہتا ہے نبی کے چائزے سے کچھ نہیں ہوتا نبی مر کر نبی مل گئی نبی اپنے خاتمے کی خبر نہیں ہے نبی کا حیال نماز نہیں آجائے تو نماز نہیں ہوتی میرے دوستوں کو ایک جملہ آخری جملہ ملائزہ کر لو فائلل جملہ دے رہا ہو اگر نبی کو سبحان اللہ سبحان اللہ تو مشرف ہو جائے گا مشرف ہو جائے گا اور حضور نہ آجا جائے گا نبی کو اگر کہ خدا مانے تو مشرف بھی ہوگا اور حضور نہ آج ہو جائیں گے اور اگر حضور کو اپنی طرح کہے تو خدا نہ آج ہو جائے گا نبی کو خدا کا ہوگے جائیں گے بھول کو اپنی طرف کا حول رب نارد بولائے گا رو ٹکا نارد بولائے گا ہم نبی کو کuvoавай ہم نبی کو ک casts جانے ہم نبی کو کسا مانے ہم نبی کو کئسا سمجھے ہم نبی کو کtownی زیادہ اکیسا جانے آرے کیا سوچنا ہے آرے کیا سمجھنا ہے چھو سوچتے ہو چھو کہ چھو کہ پوچھتے ہو تو آرہ咚چا ہاتھادا کو چھو اس کو نر coach ان کو نر Post اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ بات زندہ بات زندہ بات سبحان اللہ خالد کا بندہ خلق کا داتا کہوں تجھے میرے دوست کو میں دس منٹ کہتے ہیں کہ آدھا ہوتا دیں گا اس کے لئے معذرت خواہوں ابھی اول ہی بیان نہیں کر پایا ابھی آخر باتی ہے ابھی ظاہر باتی ہے باتی باتی ہے پس ان چار مسئول کو سمارک کر لیں کہ دنیا کے سارے دردوں کا علم ہو جائے جتنا بھی سمندر ہے سیاہی ہو جائے پھر بھی ممکن نہیں توصیف رسول اکرم چاہے مصروفِ عمر صاحب قدائی ہو جائے استغفراللہ ربی نے کلے زمدی وقت میں ہوئے لئے باتی ہے دعوانہ رحمت اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہ